السلام علیکم یوٹیوب فیلمی کیسے ہیں آپ سب آئی آف کے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں پکا رہی ہوں چکن مکنی یا پھر ملائی بوڈی کہہ لیں بہت مزی کی یمی دیکھیں کتنی مزی کی گریبی ہے اور اتنا ہی مزی کا ذائقہ ہے تو آئیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے لے لی ہے ایک پاؤ کے قریب چکن لے لی ہے وان لیس اور مسالوں میں لسنہ درکہ پیسٹ پیساوہ دھنیا نمک کالی میچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ سبس بے ضرورت دہی لے لی ہے میری فروزن دہی اور ہری میچ پسی ہوئی اور یہی کریم اور بلو بین مکھن بٹر آپ کوئی بھی لے سکتے ہو تو میں بلو بین یوز کر رہی ہوں یہ میں ایک چمہ چکری فرائے پین میں ڈال دوں گی اور پھر ہم اس میں چکن فرائے کر لیں گے آپ کوئی بھی بٹر یوز کر سکتے ہیں سالٹیڈ انسالٹیڈ کوئی بھی ہو لیکن بٹر اور آئل میں نہیں بنے گا مرنہ وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ہم ہوتلوں میں جا کے کھاتے ہیں تو یہ میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے مکھن یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں چکن اٹ کر دوں گی آپ فریش مکھن بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس بس پھر میں گشتے چکن کو فرائے کر لوں گی اور پھر اس میں مسائل اٹ کر دوں گی لسہ ندر کا پیسٹ اور پساوہ دھینیاں ایک چمچ میں نے لے لیا ہے گرم مسائلہ تھوڑا لے لیا ہے اور کالی میں اس پسی ہوئی بس یہ مسائلے تھوڑے سے ہی جائیں گے اس میں لیکن بہت مسائل کی بہنے کی ضرور رائے کی جائے گا تو میں اس کو مسائلوں کے ساتھ تھوڑا فرائے کر لوں گی اور پھر میں اس میں دہیں اٹ کر دوں گی دہیں آپ چاہیں تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں میپا فروزن تھا تو میں نے وہ ڈالا ہے اور ہر ہمیج کا پیسٹ ڈال دیں ایک چمچ میری تھوڑی چکنیں اسے ساف سے میں نے ڈالا ہے اگر آپ کی چکن زیادہ ہے تو آپ ہر ہمیج تھوڑی زیادہ ڈال دیں اگر آپ کی سپائسی چاہیے ویسے چکن مکنی نورمل ہی ہوتا ہے زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ہے کریمی سا مزے دار اور بس دیکھیں میں نے ہر ہمیج ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اب میں اس میں دہیں اٹ کر دوں گی دہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ فریش پہ ڈال سکتے ہوئی ہے میں نے ایک پاؤ کے قرید دہیں ڈالا ہے کیونکہ اس کا مسالہ بنے گا بہت مزے گا اس کا فلیور آئے گا دہیں کا یہ دیکھیں میری بہت جمی ہوئی ہے دہیں لیکن میں نے ڈالیا ہے دیکھیں اپنے آپ بن گئے کیونکہ یہ گرم ہے دیکھیں اب اسے کریمی بن گیا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں چاہیے ابھی ہمیں سے بھوننا ہے اچھی طرح اور دہیں کا بلکل مسالہ بن جائے گا کیونکہ اس میں چکن ابھی گلے گی اور مسالہ بنے گا اس کے بعد ہم کریم ایٹ کریں گے لاسٹ میں تو ہم نے اس کو ڈھک کر پکا لیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے پکا لیا تھا اور پھر اس کو بھون لیا ہے تو اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہو گئی ہے یہ دیکھیں دہیں بلکل مسالہ اور بھون چکا ہے چکن میں میری گل چکی ہے تقریباً تو بس اب ہم اس میں کریم ایٹ کر دیں گے اور کریم ایٹ کرنے کے بعد ہم چولہ بن کر دیں گے ہم زیادہ کریم کو پکانا نہیں ہے بس یہ گرم گرم میں ہم نے مکس کر لینی ہے کریم میں نے آتھا پیکٹ کے قریب ڈالی ہے کریم آپ اپنے اندازے سے ہی ڈالیں گے جتنے آپ کی چکن ہو زیادہ ڈالنا ہے زیادہ ڈالیں زیادہ ہمیں مزہ آئے گی اس کو میں نے مکس کر لینے نائل کے ہاتھ سے اور پھر میں نے چولہ بن کر دیا ہے اور ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے کریم سے اور مکھن سے ڈیکوریڈ کر لیا ہے اور دیکھیں کہ اتنا ہی مزی کا لگ رہا ہے اتنا ہی مزی کا کھانے میں بھی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا گرمہ گرم پراتو کے ساتھ نان یا چپاتی جس کے ساتھ ہی آپ کھائیں مزی کی لگے گی چکن مکنی تو آئے ہوف کہ آپ کو میرے سپ اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں اسی گریوی کتنی مزی کی ہے اور چکن بھی بلکل گل چکی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کیسے لگا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ